شیطان الرطیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد و علی اہل بیتی طیبین الطاہرین و لعن الدائم علی عدائی ملا قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسیر لی امری و احلالعقدتم من لسانی یفقہ قولی ابھی تک جو ہماری گفتگو تھی وہ نجاست میں دوسرا چپٹر کہ ایک پاک چیز کیسے نجس ہوتی ہے ایک پاک چیز کیسے نجس ہوتی ہے یہ بیان ہوا اب جو تھرڈ چپٹر ہے وہ یہ ہے کہ کیسے ثابت ہو ان دو چیزوں کے درمیان فرق واضح رہنا چاہیے کہ دو چیزوں کے درمیان ان دو ٹاپکس کے درمیان ڈیفرنس کیا ہے صرف میں ایک استعلہ استعمال کر رہا ہوں سمجھے ایسے ہی جی چاہ رہا ہے میرا ابھی تک جو گفتگو تھی وہ سبوتی گفتگو تھی اب ازواتی گفتگو ہے یعنی کیا مطلق یعنی یہ کہ ابھی تک جو گفتگو تھی وہ یہ تھی کہ ایک پاک چیز کیسے نجس ہوتی ہے چاہے ہمیں علم ہو چاہے علم نہ ہو اگر وہ پروسس ہو جائے تو وہ پاک چیز نجس ہو جائے کہ چاہے ہمیں پتا نہ ہو اس کو کہتے ہیں سبوتی بحث سبوتی گفتگو اب ازواتی گفتگو ہے یعنی ہمیں کیسے پتا چلے کہ ایک پاک چیز نجس ہو گئی میں نے متعدد مرتبہ آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی کہ نجاسات طہارات میں شریعت نہ ہم سے یہ تقاضہ کرتی ہے نہ شریعت کی خواہش ہے کہ ہم دنیا کی ساری نجاستوں کو پہچانے کہ کون کون سی چیزیں نجس ہو گئیں مسئلہ تو ہمیں پتا چل گیا یہ دس یا گیارہ چیزیں نجس ہیں اب کون سی پاک چیز ان سے ٹچ ہوئی یا نہیں ہوئی یہ تحقیق کرنا جستجو کرنا حتی گردن مول کے فقط دیکھنا فقط ہم نے گردن مول کر دیکھی تو میں پتا چل جائے گا ضرورت نہیں ہے شریعت پسند بھی نہیں کرتی ہے اب آپ آنکھ بند کر دیں آنکھ بند کر دیں اس میں میں نے امیر مومین صلی اللہ علیہ سے روایت آپ کی خدمت میں نقل کی دی کہ جب واش روم میں جاؤ اب میں اس روایت کو تھوڑا سار بین ہی الفاظ استعمال نہیں کر رہا ایک مسئلہت کی وجہ سے دوسری تفصیلی گفتگو بحث چڑھ جائے گی کہ جب واش روم میں جاؤ تو اپنے کپڑوں کو گیلا کر دو تاکہ اگر اس میں کوئی نجاست لگے اینے نجاست لگے پیشاپ وغیرہ کی قطرے تو آپ کو پتا نہ چلے تو جو کیا آپ نے آپ بینیفیٹ آف ڈاؤٹ کا فائدہ اٹھا سکے ہیں اکیچہ بینیفیٹ کا مطلب فائدہ ہی ہوتا ہے لیکن بینیفیٹ آف ڈاؤٹ حاصل کر سکے تو ابھی تک جو گفتگو تھی ایک پاک چیز کیسے نجیس ہوتی ہے لیکن میرے اور آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم جستجو کریں تحقیق کریں خود پریشان ہو دوسروں کو پریشان کریں نہیں حتی فقط آپ کو حتی آپ آنکھیں بند کر دیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ابھی پتا ہے کہ کوئی چیز اگر ہم نے دیکھ لی تو وہ معلوم ہے کہ یہ معلوم نہیں ہے گمان ہے کہ یہ نجیس کا امکان ہے وہ آپ آنکھیں بند کر دیں لہٰذا یہ بات شریعت میں کر چلنے کم از کم اس حد تک کہوں کہ واجب نہیں ہے کہ ہم دیکھیں کہ کون سی پاک چیز نجیس ہو گئی لیکن اب جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک کیا ہے کیا گا اسی استانی نے اس کو انڈر دے ٹاپک اس کو بیان کیا ہے آخوی نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے مسئلہ سیم ہے نمبر بھی سیم ہے صرف آگے سی استانی نے ہیڈنگ لگائی ہے کہ کیسے ثابت ہو ایک پاک چیز نجیس ہو گئی ہے کسی چیز کی بھی نجاست کے بارے میں کیسے ثابت ہو مسئلہ نمبر 416 چند طریقے ہیں کسی بھی پاک چیز کے نجیس ہونے کے بارے میں کسی بھی پاک چیز کے نجیس ہونے کے بارے میں ثابت ہونے کے چند طریقے ہیں ان چند طریقوں سے آپ کے لیے کسی چیز کی نجاست ثابت ہو جائے گی جب نجاست ثابت ہو گئی تو اب اس کے حکام لاغو ہوں گے اگر نجاست ثابت نہیں ہوئی تو چاہے لوحے محفوظ میں وہ چیز نجیس ہو گئی ہو آپ کے عمل میں کوئی فرق نہیں پڑے گا خب غور کیجئے گا میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی آپ کے عمل میں کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کے مولانا ہمارا ہاتھ اگر نجیس ہو گیا اگر ہم نے اس پر وضو کیا تو وضو باطل ہو جائے گا تو فرق تو پڑا عمل کا نہیں درست ہے کہ فرق پڑا لیکن جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا قیامت کے دن ہمیں جو خدا کے خدمت میں پیش کرنا ہے عمال وہ یہ کہ ہمارے لئے کیا حجت تھا و السلام خلاص ہے یہ کہ کیسے نجاست ثابت ہو پہلا طریقہ ہے کہ کسی کو یقین حاصل ہو جائے توجہ کرنے پہلے بھی شاید میں نے اس نقطے کو بیان کیا تھا کہ یہ چند الفاظ جو فق میں استعمال ہوتے ہیں یہ الفاظ ہمیں معلوم ہونے چاہیے علم این لام میم علم علم اس ایکوال ٹو یقین پہلا علم یقین یقین کس کو کہتے ہیں یقین اس کو کہتے ہیں کہ جہاں پر اگینس میں زیرو پرشن پوسیبلیٹی ہو اس کو یقین کہتے ہیں مثال کہ تو ابھی ہمارے ہاں آپ کیا شاید دن ہو ہمارے ہاں رات ہو رہی ہے اب یہ یقین ہے مجھے کہ رات ہو رہی ہے کتنے پرشن چانسے کے شام ہو رہی ہے زیرو پرشن تو یقین یا علم ہو جائے کہ ایک پاک چیز نجیس ہو گئی ایک پاک چیز کو ہم نجیس سمجھیں گے پھر تو کوئی آپشن نہیں ہے اب تو سارے احکام اس کے اوپر لگیں گے اس کو نماز کے لئے پاک بھی کرنا ہوگا اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے اگر یہ دوسری جگہ کسی پاک چیز کو ٹچ ہو جائے تو نجیس کر دے گیو اس کو وغیرہ وغیرہ تو پہلا طریقہ کیا ہے انسان کو علم یقین ہو جائے دوسرا طریقہ اتمینان اتمینان اب یہ فقی دکتیں ہیں کہ علم اور اتمینان کے درمیان ڈیفرنس کیا جاتا ہے اتمینان کس کو کہتے ہیں اب پرسنٹیج سے اس کو سمجھانا یہ فقط سمجھانے کی اعتبار سے ہے ورنہ اور انسان پرسنٹیج نہیں دیکھتا ہے بلکہ جہاں پر آپ کا دل سیٹسفائی ہو گیا اب چاہے نائنٹی فائی پرسنٹ کئے نائنٹی ایٹ پرسنٹ کئے نائنٹی ٹو پرسنٹ کئے پرسنٹیج سب سمجھانے کیلئے ہے ورنہ ایکچول اتمینان ہے کہ آپ کو اتمینان ہو گیا کسی اس کا اتمینان ہو گیا کہ یہ پاک چیز نجس ہو گئی کہ اتمینان کی اگینس میں ایک کمزور سا احتمال ہوتا ہے جیسے میں آپ کی خدمت میں تفصیل سے ہم نے اس موضوع پر گفتگو کی تھی کہ اتمینان کی اگینس میں احتمال غیر اقلائی ہوتا ہے یہ اسطلاح سے واقف ہونا چاہیے آپ لوگ کو اس پر ہم ڈیٹیل سے گفتگو کر چکے ہیں کہ جس کی مثال دو مثال دوں میں آپ کو اتمینان کی کہ آپ ایروپلین میں جا رہے ہیں ٹریول کر رہے ہیں اور آپ مطمئن ہیں کہ یہ ایروپلین کریش نہیں کرے گا تب ہی تو ہم بیٹھے ہیں تب ہی ہم بیٹھے ہیں تو یہ اتمینان ہے آپ کو توجہ کیا آپ نے یہ اتمینان ہے آپ کو ہاں ہو سکتا ہے کریش بلکل ہو سکتا ہے لیکن انتہائی احتمال احتمالیں ضعیف ہے کمزور ہے ویلیویبل نہیں ہے یہ پوسیبلیٹی اس کو کہتے ہیں احتمالیں غیر اقلائے جس کو اقلاء پروانہ کرتے ہوں پس دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ کو کسی نجاست کے بارے میں کسی پاک چیز کے نجیس ہونے کے بارے میں سیٹسفیکشن ہو جائے یعنی اتمینان ہو جائے اگرچہ ایک دو پرسنٹ ہے لیکن یہ بہانے بازی ہے جس کو آپ کہتے ہیں بہانے بازی اتمینان ہے دل مطمئن ہے علم اور یقین کے اگرچ میں زیرو پرسنٹ ہوتا ہے اتمینان کے اگرچ میں 2 3 4 5 خلاص ہے کہ یہاں پر آپ کو اتمینان ہے اور ایسا اتمینان ہے کہ اس کے اگرچ میں لوگ اس احتمال اس پوسیبلیٹی کو پروانہ کرتے ہو جیسے میں نے ایروپلین کی مثال دی خب یہاں تب تو عادت خوئی آگے سیستانی دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اب یہاں پہ آگے سیستانی کا ایک اختلاف ہے آگے خوئی سے اور یہ پہلے بھی گفتگو آئی تھی ظاہران کور پانی کے سے ثابت ہوگا شاید وہاں پر یہ بحث آئی تھی وہ ہی ساری کی ساری کاپی پیس لیے آپ آگے سیستانی ایک بات کہتے ہیں توجہ کریں آگے سیستانی ایک بات کہتے ہیں کیا کہ یہ اتمنان یہ اتمنان جو حاصل ہوا ہے اس کا سورس کیا ہے کوئی نہ کوئی تو سورس ہوگا نا ہم نے آپ نے آنکھوں سے دیکھا تو دیکھنا ایک خود سورس ہے یا بعض علامتوں سے پتا چلا تو یہ سورس ہے آگے سیستانی کہتے کہ اتمنان کا سورس ہے یہ سورس معقول سورس ہونا چاہیے نامعقول سورس نہ ہو کہ جس سورس پر لوگ ہسے کیا آپ کہیں کہ فلان چیز نجیس ہو گئی کیسے بچے بچے پیمپر نہیں پہنے دو گھنٹے گزر گئے یہ شاید شاید ممکن ہے اور فیو ہو جائے میں کوئی اور مثال دوں مثال کے طور پر بچے نے پیمپر پہنے پیمپر 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 دو گھنٹے ہوئے ہیں اب آپ نے دیکھا کہ پانی گی رہا ہوئے کوئی پانی ہے آپ نے کوئی اتمنان ہے یہ اتمنان اخلائی نہیں اتمنان اخلائی ہے اخلائی اتمنان کو ویلیڈ کرا دیتے نہیں ہاں ڈاؤڈ ہو سکتا ہے شک ہو سکتا ہے بعض وقت گمان ہو سکتا ہے تو خلاص رائٹیریا یہ ہے کہ آپ کا اتمنان جو ہے وہ اخلائی ہونا چاہیے یعنی ویلیڈ ہونا چاہیے صاحبان اقل آپ کے اتمنان پر ہنسے نہ جیسے آپ کہیں کہ جس دن بھی جو گیلری میں کبوت آتا ہے اس دن میرا بچہ حتما جو وہ زمین پر پشاپ کرتا ہے یہ آپ کو اتمنان کہاں سے آیا کبوتر کے بیٹھنے سے گیلری میں یہ اتمنان لوگ ہسیں گے یہ کون سا اتمنان ہے چلیں آپ کہیں کہ یہ پانی ہے گیلا ہے اسے پیمپر نہیں پہنا ہے مجھے اتمنان ہے کہ اس نے یورین پاس کیا ہوگا اور یہ پھر بھی ایک معقول اتمنان ہے لیکن یہ کون سا اتمنان ہے یہ کبوتر جب بھی یہ بیٹھتا ہے تو یہ اتمنان غیر اقلائی ہے معقول نہیں ہے لیکن آگا کوئی اس قسم کے شرد نہیں لگاتے اتمنان میں کسی طریقے سے اتمنان ہو گیا اتمنان ویلیڈ ہونا چاہیے اتمنان ویلیڈ ہونا چاہیے یعنی اتمنان ویلیڈ ہونا چاہیے یعنی واقعی اتمنان ہو صحیح نا خوب یہ پہلا طریقہ ہو گیا پہلا طریقہ کیا ہو گیا یقین یا اتمنان ہو جائے کسی بھی پاک چیز کے نجیس ہونے کے بارے میں دوسرا طریقہ کیا ہے دوسرا طریقہ ہے کہ دو عادل مرد آ گواہید کہ یہ پاک چیز نجیس ہو گئی اچھا آگئی سیسانی نے شرط لگائی ہے یہاں پر لیکن خوئی نے شرط نہیں لگائی مجھے ڈاؤٹ ہے کہ خوئی بھی شرط کو مانتے یا نہیں مانتے تو یہ کوئسٹن مارک ہے انشاءاللہ میں چیک کروں گا منحاج میں یہ شرط نہیں لگائی ہے پس دوسرا طریقہ کیا ہوگیا دو آدل مرد دو آدل مرد کس کو کہتے ہیں آدل کی دیفنیشن پہلے گزری جو واجبات کو انجام دیتے ہوں گناہوں سے بچتے ہوں کہ جس پر ہم نے ڈیٹیٹ سے گفتگو کی ریپیٹ نہیں کرتے ہم نے صرف دیفنیشن اس کو بیان کر دیا کہ جو واجبات کو انجام دیتے ہوں گناہوں سے بچتے ہوں وہ آدل ہے دو آدل مرد آ کر گواہ ہی دے کہ یہ جگہ نجس ہے آگا خوش نے تو اتنی سی بات کی اور یہاں پر تو انہوں نے بات نہیں کہی دے پھر بھی احتیاط اوروا میں دیکھوں گا آگا سی سن نے کنڈیشن لگائی ہے وہ کنڈیشن کیا لگائی ہے وہ کنڈیشن یہ لگائی ہے کہ وہ دو آدل آ کر جو گواہ ہی دے کہ یہ چیز نجس ہے وہ نجاست کا سورس بتائیں نجاست کی وجہ بتائیں مسئل کیا کہ پیشاف سے نجیس ہوا ہے خون سے نجیس ہوا ہے لگے اگر کوئی الگ الگ پرپس بیان کریں وجہ بیان کریں تو اس سے ثابت نہیں ہوگا اگر سیستانی فرماتے ہے مثلا ایک کہے کہ خون سے ایک کہے کہ پیشاف سے پھر دوسرا کٹیگری میں دیکھتے کیا ہے اس میں فال کرتا یا نہیں کرتا ہے لیکن اس سے ثابت نہیں ہوگا اس سے ثابت نہیں ہوگا دیکھیں یہاں پر ایک آپ کی معلومات عامہ کے لیے ایک بات یہ کہوں کہ آگر سیستانی نے یہ شرط کیوں لگائی ہے توجہ کریں مثال کے دور آپ ایک دفعہ یہ کہتے ہیں چلیں بہت ہی ڈیٹیل میں چلے جائے یہ اس حد تک ہی کافی ہے خوب یہ ہوگئے کتنے طریقے ہیں دو طریقے یقین یا اتمنان یا دو آدل من تیسرا طریقہ ہے زل ید جس کے اختیار میں یہ چیز ہو وہ یہ کہے مالک ضروری نہیں ہے جس کے اختیار میں یہ چیز ہے وہ یہ کہے کہ یہ چیز نجیس ہو گئی اس میں نہیں شرط ہے کہ وہ سورز بھی بتائیں لکھا نہیں کم از کم آگئی سیستانی نہیں شاید یہاں پر بھی ہونا چاہیے لیکن فیلال نہیں لکھا انہوں نے جس کے اختیار میں وہ چیز ہیں عام طور پر گھر کی خواتین ان کی اختیار میں ایک چیز ہوتی ہے اس نے کہا کہ یہ چیز نجیس ہے اب ایک مسئلہ اپنے مقام پر اسی مقام پر انشاءال ڈسکس کریں جو ذل ید ہے جو صاحب اختیار ہے مثال کہ آپ نے کسی کو کوئی چیز ادھار دی استعمال کرنے کے لئے اس سے وہ چیز نجیس ہو گئی اس نے آپ کو کہا یہ چیز نجیس ہو گئی آپ کہ دو عادل مرد لے کر آم نہیں یہاں دو صاحب اختیار جس کی اختیار میں تھا اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ نجیس ہے آپ کے لئے نجاست ثابت ہو جائے گی صاحب اختیار یہ کہنے سے نجاست ثابت ہو جاتی ہے تو اگر فرمائے آپ نے خوب یہ دوسرا طریقہ جس کی کسٹڈی میں کوئی چیز ہو جس کی کسٹڈی میں کوئی چیز ہو صحیح نا مثال کے طور آپ نے میکینک کو گاڑی دی میکینک کو آپ نے گاڑی دی گاڑی پڑی ہوئی ہے گاڑی آپ کی ہے لیکن اس کے پاس ہے جب آپ گاڑی لینے کے تو کہا اس کی سیٹ نجیس ہو گئی تو چونکہ اس کی اختیار میں ہے ایک چیز اس نے خبر دی کہ اس کی سیٹ نجیس ہو گئی تو یہاں پر آپ کو یقین آئی آنا ہے وہ چیز نجیس سمجھی جائے گی یا مثال کے طور پر پورا گھر آپ کی ملکیت میں ہے سارے مرد جس کی ملکیت میں ہوتے وہ ایک الگ بات ہے لیکن گھر ساری نجیس ہو گئی آپ کہ میں تمہاری بات بات نہیں مان دا تم بہت زیادہ نجیس تارت ہاں وسواسی نہیں ہونی چاہیے وہ ورنہ اس کا کول حجت نہیں ہے وہ مسئلہ جو میں سکپ کر رہا تھا وسواسی ہوگی تو اس کا کول حجت نہیں ہے لیکن اگر وہ ایک نارمل مومنہ ہے اور وہ کہ یہ چیز نجیس ہو گئی مجھے تمہاری بات پر یقین یا اتمنان نہیں ہے سوری سوری یہاں پر اس کا قول حجت رہے گا تو جس کی اختیار میں جس کی کسٹڈی میں کوئی چیز ہو وہ یہ کہ یہ چیز نجیس ہو گئی نجاست ثابت ہو جائی تین طریقے ہو گئے چوتھے طریقے میں اختلاف آگئے کوئی اور آگئے سیستانی میں اور یہ پہلے بیس پہ ہم نے ڈیٹل سے گفتوق کی دی وہ کیا ہے وہ یہ کہ ایک قابل بھروسہ شخص ایک عادل بلکہ قابل بھروسہ عادل اور قابل بھروسہ میں ڈیفرنس ہے عادل وہ جو واجبات کو انجام دیتا ہو گناہ سے بچتا اس کو عادل کہتے ہیں قابل بھروسہ وہ ممکن ہے واجبات نماز نہ پڑھتا ہو لیکن جھوٹ نہیں ہو لے رہی ہے اس کو کہتے قابل بھروسہ قابل بھروسہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو جھوٹ سے اشتناب کرتا ہو جھوٹ سے اشتناب کرتا ہو لہٰذا بعض وقت ویسٹرن کنٹری میں جو ہے وہ انسان کو ان کے جو مثال کہ جب یہ کہتے کہ یہ حلال گوشت ہے یہ حرام گوشت ہے تو ممکن ہے بعض افراد کو اچھ من یعنی قابل بھروسہ ہے وہ اچھا توجہ کریں یہاں پر ایک نکتہ آیا قابل بھروسہ کہ کہنے سے ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی نجاست آگئے خوئی کہتے ہیں خوب توجہ کیجئے یہاں پر آگئے خوئی کہتے ہیں دیکھیں قابل بھروسہ کس کو کہتے ہیں definition واپس سے کہوں قابل بھروسہ وہ ہے جو جھوٹ سے اجتناب لیکن ممکن ہے کسی خبر میں ہے قابل بھروسہ لیکن آپ کو اس کی خبر پر اتمنان نہیں ہو رہا ہے اتمنان نہیں آ رہا ہے ممکن اس کو اشتباہ ہو گیا ہوتا ہے ایسا بہت زیادہ ہوتا آگئے خوئی کہتے ہیں قابل بھروسہ اگر خبر دے کہ یہ پاک چیز نجس ہو چاہے آپ کو اتمنان آئے چاہے اتمنان نہ وہ چیز نجس سمجھی جائے چاہے اس کی کسٹڈی میں نہ ہو وہ چیز کسٹڈی میں نہ ہو آپ کے گھر ایک مہمان آیا آپ کے گھر ایک مہمان آیا اور اس نے آ کر کہ یہاں پر پانی گی رہا ہے یہ بچے نے پشاپ کیا ہے خوب اب ایک قابل بھروسہ ہے ایک قابل بھروسہ ہے اتفاق سے ہم کو اس کی بات پر اتمنان بھی نہیں آرہے کہ شاید اس کو ڈاؤٹ ہو گیا ہو کیونکہ آپ نے اس کو مثال کے طور پر پانی کی فیڈر دی تھی وہ گلا کر آیا آپ کو معلوم ہے یا ڈاؤٹ ہو گیا نجاست سمجھ رہا ہو آگر کوئی کہتے قابل بھروسہ نے کہہ دیا آپ کو اتمنان آئے یا نہ اس کا کول حجت ہے وہ پاک جیس نجی سمجھ جائے گی لیکن آگر سیستان نے فرماتے کہ نہیں اشکال ہے اشکال کا مطلب کیا ہے اشکال کا مطلب یہ کہ احتیاط ہے اس میں آگے زنجانی کو ہم دیکھ کر بتا دیں کیونکہ ظاہران آگے زنجانی ایک قابل بھروسہ شخص کے قول کو حجت نہیں مانتے ہیں اور یہ شرط بھی شاید نہیں لگاتے ہیں لیکن آگے سیستانی نے احتیاط واجب لگائی ہے اگرچہ درش خارج کے اعتبار سے اور ان کے جو ثابت دی لگ انہوں نے احتیاط واجب لگائی ہے جب تک اس کے قول سے اتمنان حاصل نہ ہو جائے خب عام طور پر تو اتمنان حاصل ہو جاتا ہے توجہ کریں قابل بھروسہ کے کہنے سے عام طور پر انسان کو اتمنان ہو جاتا ہے لیکن کبھی کبھر انسان کہتا کہ یہاں پر سانی کے لحاظ احتیاط واجب بہنا پر اس میں اشکال ہے اور احتیاط کرنا پڑے گی اب یہاں تک 416 مسئلہ کمپلیٹ ہو گیا چار یا ساڑھے تین طریقے سے چار طریقے سے یا ساڑھے تین طریقے سے ایک پاک چیز کیسے نجیس نجیس ثابت ہوگی یہ اس 416 مسئلے میں ہمیں پتا چل گیا کہ دنیا میں جتنی بھی نجیس چیزیں ہیں دنیا میں جتنی بھی نجیس چیزیں ہیں ان دس یا گیارہ چیزوں کے علاوہ جتنی پاک چیز نجیس ہوئی ہیں وہ انہی طریقوں سے ہونی چاہیے انہی طریقوں سے ہونا چاہیے لہٰذا مسئلہ نمبر 417 کو دیکھیں 417 کیا ہیں خوب توجہ کریں لوگ یعنی جہاں پر شریعت کہتی بابا احتیاط کرو احتیاط کرو ہم وہاں احتیاط نہیں کرتے ہیں جہاں پر شریعت کہتی کہ آپ نظر انداز کرو ہم وہی پر احتیاط کی جارے ہوتے ہیں مسئلہ نمبر 417 خاص پر ویسٹ میں رہنے والے مومنین ان کے لیے یا انڈیا میں چونکہ انڈیا میں چونکہ ویسٹ میں تو پھر بھی کرسٹن ہے تو آگر سیستانی کے لحاظ سے پاک یا کوئی کی احتیاط واجب ہے لیکن انڈیا میں تو وہاں پر تو جو مذہب ہے وہ تو اس میں تو کوئی آگر سیستانی احتیاط واجب لیکن فلعالم کوئی اجازت نہیں دیتا لہذا وہاں پہ راستہ بلوک ہو جاتا ہے لہذا انڈیا میں رہنے والے مومن و مومنات کے لیے خوب دشوار رہی ہیں لیکن شریعت نے یہاں پر جو مسئلہ بیان کیا ہے وہ کیا ہے مسئلہ کہ آپ کسی کافر سے کوئی چیز لیتے ہیں کسی کافر سے کوئی چیز لیے آپ نے کافر سے گاڑی پرچیز کی ایسا کافر جو نجیس کافر ہے یہودی اور عیسائی پاک اگر اس استانی کے لئے سے آپ کوئی ایسے کافر سے چیز لی جو نجیس ہے آپ کو نہیں معلوم اس کے ہینڈل اس کا اسٹیرنگ اس کا گھیر ڈیچ باکس پا گیا نجیس آپ نے کسی نون مسلم جو نجیس ہے اس سے آپ نے گھر لیا گھر اس سے پہلے وہ رینڈ پر تھا اب آپ اسی گھر میں رینڈ پر آئے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں خب آپ اس گھر کو کیا سمجھے خب ہم متقی اور پریز گار ایسا بنتے ہیں کہ اس کی فضاء کو نجیس مانتے ہیں لیکن شریعت اتنی متقی اور پریز گار نہیں جتا ہم بنتے ہیں ہم اس کی فضاء کو نجیس مانیں گے وہ ایک کتے کے بارے میں روایات ہیں باقی کے بارے میں ایسی روایت نہیں کہ کہ کوئی این نجیس ہو تو وہاں کی فضاء بھی متاثر ہو جائے گی لہذا ہم ایک ایسے گھر میں گئے جو اس سے پہلے کوئی نجیس کافر وہاں رہتا تھا وہ اب کیا کریں یا ہم ایک بیکری میں گئے نون مسلم ایسے نون ہم بیکری آئیٹم لی روٹی لی شہد لیا انڈیا سے اچار آتا ہے اور بہت لیکوڈ فارم میں چیزیں آتی ہے چائنہ سے مثال کے طور پر یا چائنہ میں جو وہ بودھی زم ہے یا ایتھییس ہے تو احتیاط واجب آگے سیستانی کے اور بہرحال آگے راستہ بندے تو لہذا نجاست کے کیٹیگری میں داخل ہو جائے گا وہاں سے کوئی چیز آئی تو فرماتے ہیں کہ جب تک آپ کو یقین یا اتمنان نہ ہو اس کی نجاست کے بارے میں آپ اسے پاک سمجھے آپ پاک سمجھے جب تک یقین یا اتمنان نہ ہو کیا یقین یا اتمنان نہ ہو کہ اس کا گیل اس کا ہاتھ اس پاک چیز سے رتوبت کے ساتھ تچ ہوا ہوگا یہ یقین یا اتمنان ہونا چاہیے یعنی ہوا ہے آپ کو یقین یا اتمنان ہونا چاہیے لہٰذا چوکلیٹس ہے اچار ہے لیکوڈ فارم میں ہے دود ہے ڈیری آئٹمز ہے جس میں ہیوان کے زبیحہ سے تعلق نہ ہو یہ یاد رہے آئٹمز ایک الگ مسئل ہے جس ہم ڈیری سے پڑھ چکے ہیں جب ہیوان یہ زبیحہ سے متعلق نہ ہو باقی جو ہے وہ باقی جو ہے وہ چیزیں جو زبیحہ سے تعلق نہیں ہے اس میں جب تک یقین یا اتمنان نہ ہو اس چیز کو پاک سمجھے اور بلکل حلال ہے اور کوئی مسئلہ نہیں اسی طرح آج کل سیکنڈ اینڈ کلوٹنگ کا بزنس بہت زیادہ مومینین کر رہے ہیں اب عام طور پر جو نون مسلم نے اس کو استعمال کیا ہے اول تو میں یہ بھی نہیں پھلا کسی مسلم نے استعمال کیا یا نون مسلم نے استعمال کیا اب اب اس کو لانڈری میں دیتے ہیں ڈرائ کلین میں دیتے ہیں جراسین کے اعتبار سے بیماری کے اعتبار سے بچنے کے لئے وہ ایک الک بات ہے اب نجاست و طہارت میں بات کر رہے ہیں نجاست و طہارت کے اعتبار سے اچھی چیز ہے اچھی چیز ہے کہ ہمار یہ اچھا کھاتا پیتا گھرانا اور کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھنے والے میں کوئی عیب نہیں شمار کرتا ہے خوب اچھی بات ہے لیکن پاک اور نجاست کے اعتبار سے نہیں معلوم نہیں معلوم اول تو یہ نہیں معلوم کافر سے آیا یعنی اس کو کافر نے یوز کیا جو ہمارے پاس کپڑا آیا اور اگر یقین بھی ہو جائے تو خب یہ یقین کیا ہے اس نے گیلے آپ عام تو پر ہم کیا ہوگا نا کیا ہوگا نا سے نجاست ثابت نہیں ہوتی ہے ایسا تو ہوا ہوگا اس سے نجاست ثابت نہیں ہوتی ہے آپ کہیں کہ مجھے یقین یا اتمنان ہے کہ گیلہ پہلے میں پہلے بھی بات کہہ دی یقین اور اتمنان کہنے سے نہیں ہوتا ہے آپ کے دل کی سیٹیسفیکشن ہے یا نہیں ہے توجہ کی آپ نے خوب اب میں مثال دے رہا تھا گھر کی چلے وہ اس مسئلے کو بھی مکمل کر دوں ہم نے کسی سے گھر رینڈ پڑھ لیا اس سے پہلے کوئی ایسا نون مسلم تھا کنفرم ایسا نون مسلم تھا جو نجیس والا نون مسلم تھا تب اس گھر کو کیا سمجھے خوب اس گھر کے بارے میں جہاں جہاں یقین یا اتمنان نہیں کہ وہاں پر نجیس نجاست لگی ہوگی کنفرم کسی اس کے بارے میں بلنے اور بند کرنے کا اس سے زیادہ تو میکسیمم آپ کہیں ہینڈل ہینڈل آم تو انسان وہاں سے نکلتا ہے ہم مام سے شاید ہی خوش کر کے نکلتا ہے یقین یا اتمنان تو نہیں پس یا جو وہ بات روم کی جگہ جہاں پر بات ٹب ہے یا جو نہ برطن دھونے کا جو سنکھ ہے وہاں پر آپ کو اتمنان یہ یقین ہو سکتا ہے اچھا عام طور پر اس میں بھی ممکن ہے خواتین چونکہ عام طور پر خواتین کو ممکن ہے چونکہ وہ زیادہ انوالڈ ہے ان کو پتا کہ کہ کہاں کا حتما نجاست لگی ہے نجاست لگی ہوگی نہیں فرق دو چیزوں کے دن نجاست لگی ہوگی میں ابھی بھی کچھ کچھ ڈاؤٹ چل رہے نجاست لگی ہے اب خاتون کو ممکن ہے یقین یا اتمنان ہو جا آپ کچھن میں ہی آگئے ہوں کبھی تو آپ کو کیا معلوم کہ نجاست کہاں نہیں لگتی ہے تو ممکن خاتون جب ان کو اتمنان ہو جائے آپ کو اتمنان نہ ہو اور خاتون کا اتمنان آپ کے لیے حجت نہیں ہے پس توجہ فرمایا حتی گمان گمان کس کو کہتے ہیں زن زوین نون زن گمان گمان کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں سیونٹی پرشنٹ ایٹی پرشنٹ نائنٹی پرشنٹ سیٹسفیکشن نہیں اتمنان نہیں گمان ہے کہ یہ پاک چیز نجیس ہوئی ہوگی جیسے عام طور پر باتروم کا ہنڈل گمان ہے وہاں پر گمان ہے شاید ایٹی پرشنٹ گمان ہو صحیح نا یا جب ہم ائرپورٹ پر جاتے ہیں تو وہاں پر ٹوائلٹس ہو گی رہا ہوتے ہیں عام طور پر ہم ہمارا تقدس یہ کہ ہم اسے دھو لیتے ہیں ایرو پلین میں یہ لوگ اتنے ساف ستر ہیں کہ پانی کو استعمال ہی نہیں کرتے ہیں تو وہاں پر تو زیادہ امکان ہے کہ آیا یہ چیزیں نجیس انکہ ٹیشو کا استعمال ماشاءاللہ ہے تو وہاں پر تو اور اٹھایا جا سکتا ہے لہذا خلاصہ یہ ہوگیا کہ جنرل قانون یہ کہ جب تک آپ کو یقین یا اتمنان دو عادل مرد صاحب اختیار نہ کہہ دے یا اگر ہوئی اور اگر صحصہ نہیں کہتے تو ایک قابل بھروسر جب تک نہ کہہ دے کہ یہ پاک جز نجیس ہے یہ چار طریقے ہیں فقط اور فقط اس کے علاوہ calculation اندازہ شاید یوں ایسا ہوا ہوگا یوں ہوا ہوگا اس سے نجاست کسی بھی پاک جز کی ثابت نہیں ہوتی ہے یہاں تک یہ بات مکمل ہوگی دو مسئلے پڑھے 416 اور 417 اس کے بعد چوتھا چپٹر ہے یہ چپٹر اب یہاں سے ہم آہستہ آہستہ اب ہی تو تھوڑی سی دیر ہے اس کے بعد کی ٹاپک س ہاں اب یہاں سے وہ تھوڑا تھوڑا ہم اب نماز میں داخل ہو رہے ہیں اب تھوڑے سی ٹاپک س چینج ہو رہے ہیں کہ نمازی کا بدن اور نمازی کے لباز کی نجاست کے مسائل یہ ٹاپک کا انوان ہے کیا ہے انوان ٹاپک کیا ہے چپٹر کا ٹاپک اور چپٹر کا انوان کیا ہے کہ نمازی کا بدن اور لباز کی نجاست کے احکام یہ اس کا ٹاپک ہے اور چھوٹا سا مسئلہ پڑھ لیتے ہیں فور ون ایٹ مسئلہ نمبر فور ون ایٹ نماز کے صحیح ہونے کی شرط یہ ہے چاہے واجب نماز ہو چاہے مستحب نماز ہو حتی یہ کہ جو نماز کے خب اب اس کے لئے مجھے تھوڑی سی وضع دینی پڑے گی کہ توجہ کریں کہ نماز کے دو ایسے چیزیں ہیں کہ اگر انسان اس کو بھول جائیں تو نماز کے بعد اس کی قضا کرنی ہے ایک تشہود اور ایک ایک سجدہ بھول جائے کنفرم مثال کے طور پر میں تیسری رکعت کے رکعوں میں جب پہنچا مجھے یاد آ گیا کہ میں تشہود بھول گیا ہوں تو اب نماز کے بعد اس تشہود کی قضا کرنی ہوگی قضا کا طریقہ کچھ بھی وہ انشاءاللہ ماں پر ڈیٹیل جائے گا آپ نے نماز ختم کی اس کے بعد آپ قضا کی نیا سے اشہدو اللہ الہ اللہ و اشہدو انہ محمد رسول اللہ صلی اللہ محمد محمد یہ آپ کی نماز کی اجزاء کی قضا ہوگئی تو توجہ کریں نمازی کا بدن اور اس کا لباس واجد نماز جیسے سجدہ اور تشہود اس کے لئے بھی نمازی کا بدن اور لباس پاک ہونا چاہیے اور فقط بدن نہیں بلکہ بدن سے ریلیٹڈ چیزیں بدن سے ریلیٹڈ چیزیں کیا بال بال ٹیکنیکلی بدن میں نہیں آتا ہے ناخون یہ ساری چیزیں پاک ہونے چاہیے اسی طرح اس کا لباس چاہیے خب اس کو یہی تک ہی رہنے دیتے ہیں کہتے ہیں کہ فرق نہیں پڑتا چاہے وہ ساتر ہو چاہے ساتر نہ ہو تو اس کو تھوڑا تفصیل سے بیان کرنا پڑے تو انشاءاللہ اس کو اگلی گفتگو میں یہاں سے بیان کریں یعنی فور ون ایٹ کا آدم اسلام نے پڑھ سوال لیے خدا کی بارگاہ میں دعا کوئیں کہ خداوندہ بحق محمد وآل محمد ہمیں علوم محمد وآل محمد علیہ السلام حاصل کرنے کی توفیق اطا فرما اس کو سمجھنے کی توفیق اطا فرما اس پر عمل کرنے کی توفیق اطا فرما خداوندہ حضر مجلس مومن ونانات منتظمین کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما خداوندہ حضر مجلس مومن ونانات کے مرومین منتظمین کے مرومین کل مروم مومن ونانات کی مغفرت فرما جوار معصومین میں جگہ اطا فرما اپنی آخری اجت امام عصر وزمان سلام علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے آوان و انسان میں قرار فرما ربنا تقبل منا انکا سلام علیم لام لام لام